رمضان بس اب شروع ہی ہونے جا رہا ہے یہ رحمتوں اور پرکتوں کا مہینہ صرف روزوں میں میل کی تیاری کا مہینہ نہیں بلکہ اس مہینے میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلقوں کیسے بنا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لائے اور ہمیں زیادہ نیک شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں شمار کیا جائے اس مہینے میں ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے عید گز کے مستحق لوگوں کے خدمت کرنے کا بھی حکم ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس رمضان نیکیوں سمیٹھیں اور اللہ نے جتنی استعداد ہمیں دی ہے اس کے مطابق خدمت کریں السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی اور فیس بک کی میری تمام بہنیں اور تمام فالورز سب کو السلام علیکم اس خوبصورت سے احساس کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے تقریباً دو سے تین دن پہلے یا ایک دن پہلے ہم یہ بناتے ہیں تاکہ پورا رمضان ہمیں وہ چیزیں جو جن کا بنانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو انہیں ہم پہلے سے پریپیئر کر کے رکھیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے بریٹ کرمز تیار کی ہیں میرے پاس براؤن بریڈ اور وائٹ بریڈ دونوں کے سلائزز موجود تھے دونوں کو میں نے چاپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر لیا تو جو تھوڑا سا موٹی تھے ان کو میں نے کھپر میں اور باریک والے الگ کٹ کے رکھ لیا تو اس طرح میرے پاس بریڈ کرمز تیار ہو گئے نیکس پیپریریشن ہے چھوڑو کی ایک کلو چھوڑو کو ہم نے ایک لیٹر پانی یا ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا کے ساتھ بھیگو کے رکھ دیا تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد اچھے سی یہ پھوٹ چکے ہیں اور کانٹیٹی میں ڈبل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو بوئل کرنے رکھیں گے وہ کریں گے ہم 20 سے 25 منٹ بوئل کرنے کے بعد اپکر بلکل تیار ہو جائیں گے جب یہ بلکل تیار ہو جائیں تو اس کو آپ نے زیپ لوگ بیگ میں بھڑنا ہے اور ایتنا ایک وہ میں جتنے آپ کے چھولے استعمال ہوں گے آپ نے اتنے ہی ایک بیگ میں ڈال لے ہیں تاکہ آپ کو استعمال کرنے کھانی رہے اب نیکسٹ باری آتی ہے راج مکھی یعنی ریڈ بینز جیسے ہم لوگیاں بھی کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے ون کے جی اس میں میں نے ایک لیٹر شامل کیا اسی کے ساتھ ایک تیبل سپون سوڈا شامل کیا اور اسے اچھے سے رہ دیا تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھیگو کر اور یہ سائز میں ڈبل ہو چکے تھے بہت اچھے سے گل بھی چکے تھے اور اس کو میں نے صرف پندرہ سے بیس میرٹ پکایا اور یہ پکڑ تیار ہو گئے جب یہ بوئل ہو چکے تو اس کو بھی میں نے زیپ لوگ میں بھرا اور یہ بھی آپ نے اسی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے جو آپ کے ایک وقت میں یوز ہو اس کو آپ فروٹ چٹ میں چھولوں کے سادھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزار بنتے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں فروزن پرانٹی جو ہم سہری میں استعمال کرنے والا اس کے لیے میں نے پانچ کم گھر میں استعمال کرنے والا آٹھا اور دو تیر سپون نمک اس کے اندر شامل کیا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیجے اور اگر کوئی رنگ پہنا ہے تو وہ بھی ہٹا دیجے اس کے بعد آٹھے کو گھنے سٹارٹ کیجے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے آٹھے کو گھنے اور اس طرح سموک کی لگا کے آٹھے کو تیار کر لینا ہے lastly آپ نے ایک ٹیبل سپون کے برابر اس موال شامل کرنا ہے اور اس سے سموکہ رکھ دیجے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کے بعد اس کے ہم پیڑے تیار کریں گے آپ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں کہ میں کس طرح سے پیڑے تیار کر رہی ہوں چنین جب تک ہم یہ کام کمپلیٹ کرتے ہیں میری وہ بہنیں جو چینل پر نئی ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو اچھا کر سبسکرائب کر دیجے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دیجے اور ویڈیو زرہ بھی پسند آ رہی ہے میری یہ مہنٹ آپ کو زرہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجے گا دیکھیں میں کس طرح سے اپناٹے کو فولڈ کر رہی ہوں اس کے ہر سٹیپ کو اچھے سے دیکھیں اچھا میری کچھ بہنوں نے سیری کی رسے پیس کموں سے پوچھا تھا تو انچان وہ بھی میں زلجل دی اپلوڈ کروں گی میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں بس میرا فون بہت تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ ہینگ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پرابلوم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ مصروفیت یہ ہے کہ شابان میں میرے روزے چل رہے ہیں تو اس وجہ سے میں ٹائم تھوڑا سا کم نکال پا رہی ہوں ایت کی ساری ریسپیز میں ہوں گے انشاءاللہ چلیں آپ پریپیریشن کی طرف آ جاتے ہیں سارے پناٹے میں نے بیل کر لکھ لیے تھے اب میں نے سیکھنا شروع کر دیئے سیکھنا میں بہت تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ہلکھیل کے سیکھیں گے آپ دونوں سائٹ سے ہو اور اتار لیں گے اب گھر پر کوئی بھی پلاسٹک بیگز کوئی بھی تھریاں پڑی ہوں اس طرح کی دودھ والی تھریاں ہیں جن کو میں نے تین طرف سے کٹا ہے ان کو تھری سائیڈ سے کٹ لیں گے اور الگ الگ کر لیں گے بلکل اس طرح سے اور پھر ہر پرانٹے کے بیچ میں آپ نے ایک پیس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر پرانٹہ رکھتے جانا اس سے کیا ہوگا یہ آپس میں چپکیں گے نہیں اور جب آپ نکالیں گے تو بہت آسانی سا لیدہ ہو جائیں اور اس کو جب آپ پکائیں گے نا سہری میں تو کوشش کیجے گا کہ ایک منٹ کے لیے اس کو مائکروویو میں لگ رکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تبے پر رکھ کے اچھے سے پرانٹہ تیار کر لیں دونوں سائیڈ گھی لطا کے بہت مزیدار پرانٹے بنیں گے بلکل بھی آپ کو ایسا لے گا کہ آپ نے فروزن پرانٹے نکال کے نیکسٹ میں نے املی کا پلت نکال کے رکھا اس کے لیے میں نے گرم پانی ڈالا املی میں کافی ساری املی لے کر بھگو دی ایک گھنٹے کے لیے بھی گویا پھر اس کو بلینڈ میں ڈال کر گرائنڈ کر لیا اور جب بلینڈ ہو گئی اچھے سے تو پھر میں نے اس کو چھنی کی مدد سے چھان لیا اس طرح سے بیگز بنا کر رکھ لیا جو میرے لیے بہت یوسفل ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو یوس کرنا رمزان میں ہم بہت ساری رہ سپیز میں املی کا پیپیوس کرتے ہیں نیکسٹ پیپریشن ہے ہمارے رولز کی اس میں ہم نے سپرنگ رولز تیار کی ہیں جس کے لیے میں نے یہ رول کی شیٹ یوس کی ہیں رول کی شیٹ جب آپ اگر فریج میں لے کر رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جب نکال کے استعمال کریں تو ایک منٹ کے لیے اس کو بھی مائکروویف کر لیں اور پھر یوس کریں تو یہ بلکل فریش ہوں گی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے ان کی فیلنگ کو فیل کیا ہے اگر پوری ریسیپی آپ کو چاہیے تو اس کی کمٹریٹ ریسیپی میری چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے اس کو فولو کر سکتے ہیں تمام رولز کو اس طرح سے رول کریں گے وزیپ لاغ بیگ میں اس طرح سے میں نے رکھے نے سیف کر لیا اور اب پورے رمضان میں نے یوس کر سکتے ہیں نیکسٹ جو پریپریشن ہے وہ ہے پکوڑا چٹنی کی جو پکوڑے اور رول وغیرہ میں یوس ہونے والی چٹنی ہے وہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس میں لئے میں نے پادینہ لیا ہے لیسن دیا ہے نمک لیا ہے لال مرچے زیرہ ہے دو ہری مرچے ہیں ہر دنیا ہے اسی کے ساتھ املی کا پل جو میں نے بنا کر رکھا تھا وہ چٹنی میں میں استعمال کر رہی ہوں ان تمام چیزوں کو بلینڈ جگ میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تقریبا آدھے کپ کے برابر اور اسے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد چٹنی آپ کی تیار ہو چکی آپ چاہیں تو اسی طرح کھا لیجے لیکن مجھے اسے رمضان کے لئے سیف کر کے رکھنا ہے تو میں اسے پکا کر رکھوں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ اس میں املی شامل ہے تو یہ خراب جلدی ہو جائے گے آپ ایک ہفتے سے زیادہ اسے استعمال نہیں کر پائیں گے تو میں نے اس کو پکایا اس میں تھوڑی سی چینی شامل کی اور پھر چھنڈا کر کے اسے ایک شیشے کے جان میں سیف کریں نیکس پریپریریشن ہے ہماری بچوں اور بڑوں سب کا پسندیدہ فرینچ فرائز چلے اس کی پریپریریشن دیکھے لیتے ہیں پہلے ہم نے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے آلووں کو اس کے بعد سے نائف کی ہیلپ سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اب پانی ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا اور آلووں کے تمام کٹے ہوئے پیسز اس کے اندر شامل کر دیا اس میں ون ٹیبل اسپون چینی شامل کی ایک تیسپون میں نے اس میں نمک شامل کیا اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک بس اس کو پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے جیسے ہی پانی میں جوش آنے لگے گا دو منٹ پورے ہو جائیں گے تو آپ تمام چپس کو باہر نکال لیجے ہلکی سے بوائل کرنے 50% دن ہونا چاہیے یہ پھر اس کو چھنی میں رکھ کر پہلے پانی کو نکال لیجے اچھے سے اور پھر کسی کچن ٹاول پر رکھ کر اس کے پانی کو خوش کر لیجے پھر ایک الگ بٹن میں ایک کپ کون فلار ہاف کپ رائز فلار اور ون فورٹ کپ آپ نے اس میں چکن باہر دو شامل کرنا ہے اس اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور تمام چپس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے اس کچھی سے کوٹنگ کیجئے اور کوشش کریں کہ کوئی بھی چپس ٹوٹنے نہ پائے پھر اس طرح چھنی کی مدد سے اس کو چھان لیں گے اور پھر زپ لاب بیگ میں میں نے اس کو سیف کر لیا نیکس پیپریشن ہے میرے چینی کے پانی کی جو چھر بٹ میں روز ہی استعمال ہوتا ہے اور سب سے لاسٹ کم متعی جس میں بہت دیر لگ جاتی ہے تو چینی کا پانی ہم پہلے سے بنا کر رکھیں گے پانی کو ہم نے بوائل کر لیا دیر کپ چینی میں نے اس کے اندر شامل کیے اور چولے کو بند کر دیا ہے چینی آپ نے پانی بوائل ہونے کے بارڈ دارنا ہے اس کا شیرہ تیار نہیں کرنا بلکہ صرف چینی کو پانی میں گھول کر رکھنا ہے اس میں ایک ادد نہیں مڈالا تاکہ ہی کرسٹرلائز نہ ہو چینی اور پانی کی ملدار آپ نے برابر رکھنی ہے اور اس طرح کسی بھی شیشے کی بوٹر میں روح افزا کی بوٹر میں کسی میں بھی بھر کے رکھ لیجئے یہ میرے پاس دو بوتلیں تیار ہوں کی اس طرح سے اب آپ کا ریڈی ہو گیا ہے تو آپ ہر روز شربت میں چارٹ میں کسی بھی چیز میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ یہ چینی کا پانی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو چینی کو گھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی پکوڑا مکس کی جو بہت ہی اہم چیز ہے پورے رمضان کے لیے بنا کر رکھ لیجئے آپ کا پورے رمضان بہت آسانی سے گز جائے گا پکوڑا بنانا بہت آسان ہو جائے گا ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے ڈپ بے اٹھا کر ان کو کا مسالہ تیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس مشکل کو آسان کریں چلیں اس کے لیے جو اجزہ شامل ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھے لیے تھے سب سے پہلے ہم لیں گے زیرہ سابط چھے ٹیبل اسپون سابط دنیا ہم لیں گے چھے ٹیبل اسپون انار دانا ہم اس میں استعمال کریں گے چھے ٹیبل اسپون اسے کے ساتھ ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی میرچ دو ٹیبل اسپون بھر کر پسی ہوئے علال میں شامل کریں گے دو ٹیبل اسپون بھر کر کم یا زیادہ آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے کر سکتے ہیں تی سپون لیے آئے میں نے دو تی سپون حلدی پاودر اب یہ ہی ہے میرے پاس سکھا کے میں نے میتھی لیے فرش میتھی کو سکھایا اور اس طرح سے اس کا رش کر لیا آپ چاہیں تو اس کی جگہ کسوری میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ لیا میں نے انگیڈین یہ ہے اجوائن ون ٹی سپون گارلک پورڈر یعنی لیسنگ کا پورڈر ون ٹی سپون پھر زیرہ بنا ہوا ون ٹی سپون نمک ڈو ٹی سپون کے برابر بھرکے اب سابود دھنیا زیرہ اور انار دانہ تینوں چیزوں کو بلینڈر جار میں شامل کریں گے اور اس کو کرش کر لیں گے کرش کرنے کے بعد باقی کے تمام مسالے اس کے اندر شامل کر دیں گے لال مچ پورڈر حلدی پورڈر کوٹاوہ میرچ نمک بھنا زیرہ اجوائن لیسن پورڈر کسوری میتھی ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور میں نے یہ سٹرک ایسیڈ یعنی کہ ٹار ٹری ڈالی ہے ون فوٹ جی سپون اس سے کیا ہوگا اس کے شیلف لائک زیادہ بڑھ جائے گی تو جنب اب یہ سارا مسالہ بن کر تیار ہو گیا پورے مہینے اس کے ساتھ آپ پکوڑیا سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی بھی شیشے کے جار میں کسی بھی کنٹینر میں جو ایر ٹائٹ ہو اس کے اندر اس کو رکھ دیجے چاہے آپ کچن کے شیلف میں رکھئے چاہے آپ فریج میں رکھئے ایٹس اپ ٹو یو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کر رہے یہ ایک کپ دیکھ رہے ہیں ایک کپ بیسن میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈال کر چیک کر رہے ہیں بہت اچھا ذائقہ پنت ہے اور آپ کم یہ زیادہ اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور اس سے حل کر رکھنا ہے تو آپ کم ڈال لی چاہے نہیں تو زیادہ ڈال لیں اب ان تمام چیزوں کو میں نے پیکٹس میں پیک کر لیا ہے اور یہ سب آپ کے سامنے اس میں سے کچھ چیزیں فریز ہوں گی اور کچھ چیزیں آپ فریج میں رکھیں گے چلے اب چلتی ہوں مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا آخر تک جڑے رہن ہی کپ بہت شکریہ اور اگر میرے چینل پر نئے تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کھیجے اور اسے لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی مات بھولیے اور ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہے یا کوئی کوششن کرنا ہے مجھ سے پومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چلے اب چلتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ